بسم اللہ الرحمن الرحیم قام سے دیانت اور خیانت سٹارٹ کر دیتا ہے تو وہ قوم برباد ہو جاتی ہے اس وقت میرے صاحب برگر حیدین صاحب موجود ہیں برگر صاحب بات ہو رہی ہے استاد کے اوپر استاد قومیں بناتی ہیں اگر ہم کسی بھی ہسٹری کو اٹھا کے دیکھ لیں یا کسی جگہ پر بھی دیکھ لیں تو استاد واحد ایک ایسا انسان ہے جو کہ اصل میں انسان بناتا ہے بات شروع کرتے ہیں کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک پیکج دکھانا چاہتا ہوں پوڈیو سوزہ کو پیکج چلائیے گا موسیقی 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 ٹیچر نے ڈنڈا ماریا جی اے جڑا ہے اے دی اکھ زائیں ہو گئی ہے اسی ہوتی ہاں پرانسپل کو لائے ہیں اسخار صاحب گول انہوں نے کہا جی آج کر دیں آج کل کر دیں آج اے علاج کر دیں آج ایڈرسون کرانے آج بھاجناس وہ کوش بھی نہیں کیتا جنابوں نے اسی آپ کران دے رہے ہیں آپ بھاجناس کر دے رہے ہیں ساڑھے گول پیسہ نہیں جناب لہٰذا میربانی کیتی جاوے اسے قانونی کارروہی کیتی جاہاں سر سلوک آدمی نے برکہ صاحب مار نہیں پیار حکومت کے یہ دعوے ہیں دعوے ہی رہ گئے دیکھا جائے تو یہ ایک پانچ سال کا بچہ جو کہ ایک سکول میں پڑھتا تھا نرسری کا طالب علم تھا ٹیچر نے کیسا اس کے اوپر تشدد کیا ہے کہ اس کی بنائی چلی گئی ہے برکہ صاحب وہی بات ہم اپنے پروگراموں میں بھی ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ لوگوں کی برداش میں لوگوں میں برداشت کا مادہ ختم ہو چکا اور استاد تو میں میرے پاس لفظ نہیں یہ بتانے کے لیے کہ استاد میں نے وہی چیز کی جو کہ انسان بناتا ہے اور استاد اگر اس طرح کی حرکات کرے گا تو پھر ہم کس صرف جائیں گے بسم اللہ الرحمن بات یہ ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں اگر معاشرے کو بنانا ہے تو سب سے پہلے ہم یہ اپنی نسل ہوتی ہے اس کی تربیت کرتے ہیں اور اس کی تربیت میں گھر کے ساتھ ساتھ استازہ کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے وہ ان کی بچوں کی ایسی تربیہ کرتے ہیں کہ وہ مستقبل میں جا کر اس ملک کی بار دور میں اپنا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں یہی بچے جو پہلے پہلی جماع سے لے کر اور پھر وہ آگے جا کر اس ملک میں اپنا نام بناتے ہیں اور درونے ملک میں اس ملک کا نام بناتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ہمارے یہاں جب استازہ کے اندر برداشت ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر استازہ کا کردار بھی ختم ہو جائے گا اور آپ یقین کریں کہ اگر اسی طرح یہ تو ایک ابھی یہ آپ نے پیکج دکھا ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ دنیا پر کے علاقے میں تھانا صدر ڈیزن میں وہاں یہ واقعہ پیش آیا اور وہاں پر اس بچے کو جب سکول ٹیچرز نے بارہ تو اس پر ایسا وحشیانہ تشدد کیا جس کے باعث اس کی بنائی جو ہے وہ چلی گئی اور پھر اس کے بعد اس کے والدان جو ہیں انہوں نے احتجاج کیا ایون کے احتجاج کا عالم یہ ہے کہ وہ اب تو بقادہ طور پر وہ باہر سڑکوں پر بھی آ گئے ہیں لیکن ابھی تب اس کے ان سکول ٹیچرز کے خلاف کوئی کاربائی نہیں نہ ہی حکومتی عواملوں میں اس کی کوئی گونچ رہی دیا کیونکہ ہماری حکومت جو ہے وہ یہی بات کرتی چلی آ رہی تھی کہ بچوں کو جو سکولے میں ہے وہ مار نہیں کرنی انہیں پیار سے پڑھایا جائے اور ان کی بہترین تربیت کی جائے تاکہ وہ معاشرے کا بہترین رقم بن سکے بلکر صاحب یہ پہلا واقعہ تو نہیں ہے بہت سے ہم نے اس طرح کے واقعے دیکھتے آ رہے ہیں لیکن یہ واقعہ ایک ہے اپنی نویت کا ایک بچہ پانچ سال کا بچہ ہمارے پاس ہمارے نمائند ہے جو بیورو شیفوں انہوں نے بھی دی ہے وہ یہی چیز کہتے ہیں کہ بچہ رو رہا تھا تو رونے کو چوب کر مانے کے لیے انہوں نے اور مارا کیسا دیکھیں یہ واقعہ جو ہے یہ کلاس ہے یہ نرسری جماعت کی جا رہی ہے اگر ان دیکھے جائے تو نرسری کلاس انتہائی معصوم بچوں کی ہوتی ہے اور وہاں پر بچے جب گھروں سے اپنے سکول میں آتے ہیں تو وہ اپنے گھر والے محول کو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے واقعی رونا شروع کر رہتے ہیں لیکن وہاں پر سکول ٹیچرز جو ہیں دیکھیں یہاں پر ایک سکول لیڈی سکول ٹیچر کی بات کی جاری ہے جس کا نام ارم بتایا گیا ارم اچھا یہاں پر بھی انہوں نے وہ اس بہترین طریقہ ہوتا ہے بچوں کو اس پہلے سکول کا محول میں محبت اور پیار اور ایسا سلوک کیا جائے کہ بچے کا پڑھائی میں دل لگ جائے لیکن ہمارے یہاں پر اب جو ہمارے پاس انفرمیشن آئی ہے ہمارے ہمارے کلیگ میں ہیں انہوں نے جب یہ بات میں جو بتائی کہ جی پنجاب کے دو نواح میں جو دریائی علاقے ہیں ان کے ساتھ ساتھ جتنے بھی سکول ہیں وہاں پر جو استازہ جن کو رکھا گیا ہے ان کی تعلیم جو ہے وہ میڈل ہے اور جو وہاں کے سکول کے چلانے والے ہیں وہ ان صرف پانچ سے سات ہزار پر تک تنہا دے رہے ہیں اور کیسے صاحب جب ایسے سکول ٹیچر رکھے جائیں گے سکولوں کے اندر جن کی اپنی تربیت ہونے والی ہے تو وہ سکول سکر سسٹم کیسے جلے گا مرمز میں یہی پاس سکر لگا تھا لیکن یہ انسٹیٹوشن ہے انسٹیٹوشن کا مطلب ہے کہ یہاں سے لوگوں کی تربیت کی جائے گی ان کی جن کے اپنی تربیت نہیں ہے تو وہ کیا تربیت کرے گی یہ انسٹیٹوشن کے اندر پہلے تو یہ تھا کہ ہمارے یہاں پہ شہروں کے سکولوں میں سپیشلی طور پر ان استاذہ کو رکھا جاتا ہے جن کی بہترین تربیت ہوتی ہے اور ان کے پاس ایک ان کا جو تجربہ آتا ہے وہ اس کو ساتھ رکھا جاتا ہے تاکہ وہ بچوں کو سمجھ سکیں اور پھر ان کو پڑھا سکیں سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ بچوں کی نیچر ہی نہیں جان پائیں گے تو آپ ان کو پڑھا کیسے سکتے ہیں لیکن یہاں صورت عالی ہے کہ جو لوگ اپنا اپنے کسی کمی کتاہی یا اپنی کسی کمزوری کا غصہ اپنے بچوں پر نکالیں گے تو پھر وہ اس اس ملک کے جو ہیں وہ کیا بنے گا اب ہوا یہ ہے کہ اس یہاں پر بھی یہی واقع ہے یہاں بھی اس کو ٹیچر نے دیکھیں وہ کہیں جی اس اس نے بچے کو مارا بچے نے سبق نہیں یاد کیا جی بچہ رونے لگ گیا جی یا میں کہتا ہوں جو کوئی بھی جواز بنا لے لیکن حقیقت تو کیاں کیسر صاحب اگر اب بچوں کو دیکھیں ایک تھپنے مجھے تو یہاں پہ بھی حکومت کی بھی نکلی جن سے اب یہ دیکھیں نا کہ حکومت کو حکومت کو چاہیے سب سے پہلے تو یہ چیز ہے کہ جب آپ کو بتا ہے کہ چھوٹی کلاس کے بچے ہیں تو سب سے پہلے تو ٹریننگ کامل ہونا چاہیے ان کا ٹریننگ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کون سا ٹریننگ کامل ہے جس میں دعوے تو یہی کرتے ہیں کہ جی مار نہیں پیار اور وہاں پہ الٹا چل رہا ہے کہ پیار نہیں مار کے ساب یہ چیزیں چلنی شروع ہو جاتی ہیں سب سے پہلے حکومت کی اپنی ذمہتہ رہی اس کے اوپر پڑتی ہے کہ آپ نے جیسے بات کی کہ سات ہزار روپے تنخواہ دے آج کل تو مزدور کی لیبر بھی میرے خیال سے جو ہے وہ سات چھ سو یا سات سو پہ دیا رہی ہے اگر تیز دن کے سات سو اس کا بھی زیادہ تو اس کا بھی ریٹ زیادہ بنتا ہے ٹیچر کو اگر اتنے پیسے دیں گے تو وہ گھر چلائے گا تو پھر تو برداشت کا مادہ ختم ہونا ان کا بنتا ہے پھر کیسا آپ دیکھیں اس اس وقت نا وزیرا پنجاب نے ایک بڑا زبرز سسٹم بنایا انہوں نے تمام سکولوں میں بورڈ تک لگوا دیئے یہ بورڈ لگوانے کا مقصد یہ تھا کہ جب سکول کے اندر استازہ انٹر ہو تو انہیں پہلا سبق یہ ملے کہ وہ دیکھیں اور یہ سمجھیں کہ ہم نے بچوں کے بچوں کو پڑھانا اور ان کے روئیوں میں بہتی لانے کی کوشی کرنی ہے ہر گھر کا اپنا محول ہوتا ہے جب بچے سکول میں آتا ہے کہ ہم وہ کہتے ہیں نا ہمارے جو قائدہ محمد علی جناہ ہم نے ہر دپارٹمنٹ میں ان کی سب سے پہلے پیچھے تصویر ہم نے لگائی ہوتے لیکن ان کے احکامات پر کوئی عمل تو ہم کوئی بھی نہیں کرتا دیکھیں نا احکامات پہ عمل درامت کروانا حکومت کا کام ہے انتظامیہ کا کام ہے تو حکومت کی چیز نہیں کر رہی میں بھی تو یہی چیز دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب سب سے جو خوفناک بات یہ تھی نا کہ اس واقعے کو بھی کتنے روز گزر چکے ہیں لیکن ابھی تک ان بیچاروں کی کوئی بھی داد رسی نہیں ہوئی دیکھیں پانچ سال کا جو بچہ ہے اس کی بنائی جب چلی جائے گی اور وہ اس کے جو والد ہیں اور اس کے جو دادہ ہیں وہ جا کے تمام جگہ پر درخواست کریں گے برکہ سب اس وقت ہمارے ساتھ محمد اسماعیل سی ایو ایجوکیشن لودرہ ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر سر بتائیے گا کہ اس کو حکومت کے تو یہ دعوے تھے کہ مار نہیں پیار یقیناً اس کا ہوئی کہ ہم مکمل طور پیون کر رہے ہیں اگر پہ ہمارے ہم سخت ایکشن لیتے ہیں اب یہ بھی یہ کل اس کی پلال ملی ہے میرے آفیس میں اپککیشن آئی ہے اور میں نے انکواری حل ترمی بھولتے ہیں تو انشاءاللہ جو کی جتنا بھی وہ سراج کے خواہدار ہوگا اور ملکن کے مجھے جو بھی بتھے جو چیزہ میں آگی اس کی صاحب سے اس کو سراج دی جائے گی انشاءاللہ بٹے دیئے وہاں پہ برنیوں پر کے میں وہ انکواری حل ترمی میں مفررت کی ہے جب بھی اس کی اوٹ کم آئی بھی انشاءاللہ ہم ایکشن لیں گے اس میں صاحب یہ بھی بتائیے کہ تیچوں کے ایک ٹیننگ کا عمل چلتا ہے یہ کیا ابھی بھی یہ سلسلہ چلنا ہے اس کے اوپر اگر اس طرح چل رہا تھا تو میرے خیال سے اس طرح کی واقعات پر ایڈیوس نہیں ہوتے کیونکہ نرسری کا ایک بچہ آپ یہ دیکھیں کہ نرسری کا ایک بچہ ہے ٹھیک ہے وہ کیسے ایتنا محصوم ہوتا اس کے اوپر میرا نہیں خیال کہ ظلم کرنے کا کسی کا بھی دل چاہتا ہے یقین ہم آپ کو ٹھیک کہہ رہے ہیں ہمارے پبلک سیکٹر میں ایک بڑا ارجنائیز انداز میں ٹیچر سیننگ کی لیابی کر ہوتی ہے ملے بھی وہ ڈسٹڈ لیول پر بھی ہوتی ہے ہماری ڈگین لیول پر بھی ہوتی ہے لیکن یہ پبلک سیکٹر کا اپنا سسما ہوتا ہے ان کا کوئی خاصر خواہ ٹیننگ نہیں ہوئی پبلک سیکٹر کی لیکن یہ ہے کہ پریوک سیکٹر کی سوری پبلک سیکٹر میں ٹرپر انداز میں ٹیننگ ہوتی ہے اگر آپ پیویٹ سیکٹر کی باطل لیکن ان کے اوپر بھی تو آپ کو کچھ نہ چیک اور بیرنس رکھنے چاہیے کیونکہ ہیں تو وہ بھی یقیناً ایسا ہوتا کہ جب بھی اس کو کچھ ہی ہوتی ہے مطلب پہلے مرنے بھی تو یہ ہوتا کہ جب بھی آؤکم آئی بھی اس کا جو ریسیشن ہے وہ سسٹینڈ کریں گے اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے تو اس کی ریسیشن کے مقصود بھی کی جاتا گیا اور اس کی ریسیشن ملتوب بھی ہو سکتی ہے اور اس کی راہ جو مقصان ہوئے تو انشاءاللہ اس سے اضانہ کروائیں گے سمپنشیت کروائیں گے اچھا اسمائل صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ یہاں پر پرائیوٹ سیکٹر کی بھی آپ بات کر رہے تھے تو پرائیوٹ سیکٹر میں ان سکولوں کو کوئی ہدایت جاری کی گئی ہے کہ آپ نے جو ٹیچر رکھ رہے ہیں ان کے تلیمی میار کیا ہونا چاہیے اور ان کی تجربہ وہ کتنے سال پر رہی دنکل اس کے ایس او پیز آئیں اور جب دی ہم ریجسنشن کرتے ہیں ہماری سینئر لائنز کی ٹیمی جاتے ہیں جب دی وزرٹ کرتے ہیں اور اس لارم پر جو پورا اتر لیتے ہیں انہی جو ہم ریجسٹر کرتے ہیں اس کا بقیدہ ایس او پیز ہے تیو آز رہا ہے اس سار سے لگ رہ گئے اس کے پورا اتر لیتے ہیں انہی جو مدرہ آپ ریجسٹر کرتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ اسمائل صاحب آپ کو بہت شکریہ مرکز صاحب اسمائل صاحب تو وہی بات کر رہے ہیں کہ سارے ایس او پیز ہوتے ہیں ساری چیزیں ہوتے ہیں اگر ایس او پیز ہوتے ہیں تو پھر اس طرح کے ثانیوں کیوں ہوتے ہیں کیسے صاحب بات یہ ہے کہ اسمائل صاحب نے اپنے طور پر بلکل ٹھیک بات کی کہ جو قائدے قواہ نہیں ہم پہلے بھی یہی بات کر رہے تھے کہ ہمارے یہاں پر قائدے قواہ نہیں بنا دی جاتے ہیں لیکن ان پر امپلیمنٹ کس نے کروانا ہے انہوں نے بات کی کہ جی مجھے کل ہی یہ مجھے پتا چلا اور پھر میں نے اس کے اوپر انکویری مار کر دیا تو جو اس میں ملوظت افراد ہوں یہاں پہ بھی دو چیزیں برکل صاحب میرے خیال تھا یہ دس دن پرانا باقی ہے کتنے دن پرانا باقی ہے جی تقریباً اتنے روز ہو گئے ہیں یعنی کہ ان کو پتانے والوں کے جو لیسٹ ہے ایک بیچھے سے ان کے جو انڈر کام کرنے والے انہوں نے وہاں تا خبر پہنچانے میں دس نو دن کا ٹائم لیا ہے کیسے صاحب یہ تو آپ کے یہ تو وہی چیز ہے بلکہ صاحب یہ تو وہی چیز ہے یہ تو وہی فائل والا چیز ہے کہ پیچھے سے ایک فائل سٹارٹ ہوئی ہے جانے زیادے تک اس کو ٹائر نہیں لگیں گے آگے نہیں چلے گی ایک بچے کیا وہ بچہ اپنے نبینا ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس کی آنکھوں کی بنائی چلی گی ہے اور وہ فائل والے چکر چلا کہ اچھا یہ اپلیکیشن آئی ہے اب دوسری ٹیبل پہ جائے گی دوسری سے تیسری ٹیبل پہ جائے گی تیسری سے چوتھی ٹیبل پہ جائے گی اور نو دن لگیں اس ٹیبل تک پہنچنے کے لیے تو پھر کل ان کو پتا چلا ہے اس چیز کے اوپر یہ بھی تو ایک لمحہ فکریہ ہمارے لیے کیسے سا بات یہ ہے کہ اس میں سسٹم یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو ان واقعات کو دبانے کے لیے چھپانے کے لیے وہ متلقہ لوگ جو متلقہ سکول تھا اس نے اپنے ہتھکنڈے استعمال کیوں گے لیکن کیونکہ یہ خبر منظر آنے کے بعد بلاخت درخواست جیسا کہ انہوں نے کہا کہ درخواست ہمیں مسئول ہو گیا اور ہم نے اس کے اوپر انکواری مارکہ دیا اور جیسے انکواری آئی جیسے مدارہ کے خلاف کاربائی بھی کی جائے گی لیکن کاربائی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بھی ابھی آپ یقین کی جائے گا کہ دس سے پندرہ بھی روز لائے جائیں گے اس میں جب تک سپیشلی طور پر میں میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ نظیر اللہ پنجاب نیا شباز شریف ہمیشہ ایسے واقعات پر ایکشن لیتے ہیں لوٹس لیتے ہیں اور پھر رپورٹ طلب کر لیتے ہیں اگر آپ دیکھیں اگر اس طرح کے اس واقعے پر کوئی رپورٹ طلب میں نہ کی گئی تو آپ دیکھئے گا کہ ابھی ہم انکاری کر رہے ہیں ابھی ہم ان کے بلا رہے ہیں وہ آ رہے ہیں ابھی ہم شوائد کٹھے کر رہے ہیں ابھی ہم گواہاں کو بلا رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں وہ ایک لمبا پر اسی جورا آپ کو نظر آئے گا میں ایک بات کروں گا ثبوت بیانات اور دلائل ہی چلتے رہیں گے اور یہ کام اسی ذرا بینڈنگ پر بینڈنگ کی فائل اس کے اوپر آگے بات کرتے ہیں ہمارے اپنے جو بیورو چیف ہیں وہاں کے لوڈرہ کے ان سے بھی بات ہیں ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد موسیقی ویلکم بیک ناظرین برگر صاحب بات ہو رہی تھی لوڈرہ سکول کی محمد اپنے صاحب نے بھی یہی بات کی کہ ہم ٹریننگ بھی کرتے ہیں ساری چیزیں وہ ایک منیٹرنگ بھی رکھی گئی ہے کہاں پہ منیٹرنگ آپ کو ابھی تک نظر آ رہی ہے کیسا منیٹرنگی باتیں تو یہ ساری نا ہوا میں باتیں ہیں میں نے ابھی تھوڑے پہلے آپ سے ایک بات کہی تھی کہ آپ پنجاب کے جو نوہی علاقے ہیں وہاں پر آپ دیکھیں کہ سکولوں کی حالت کیا ہے اور آپ صرف سرمتی سیارہ میں تو بڑا کوئی دکھا رہی ہوتی ہے کہ ہم نے یہ بھی کر دیا بیلڈنگ تین تین مطلعہ بیلڈنگیں دکھا رہی ہے کہہ سر صاحب وہ جو سسٹم گزیرہ پنجاب لانا چاہتے ہیں وہ اگر آ جاتا ہے تو یہ جو دہرہ تعلیمی نظام وہ تو کہتے ہیں ان کے دلکت ادابے ہیں کہ وہ ہو چکے ہیں نہیں ہو چکے ہوتے تھے آپ یہ دیکھیں کہ یہ دس روز سے یہ درہاز چلتی ہے اور پھر جا کر کہیں وہ جو سی ایو ہیں ایڈیوکیشن لوگ درہا ان کے پاس پہنچتی ہے اور پھر وہ اس کے اوپر انکویری مار کر دیتے ہیں کہ جناب چلے انکویری ہوتی رہے گی تو معاملہ چلتے رہیں گے پھر دیکھیں گے اس کا آگے کرنا کیا ہے اسی دوران پھر آپ دیکھیے گا برکت صاحب اس وقت ہمارے بیرو چیف ڈاکٹر قاظم بلویف ہمارے سارے لائن پر ہے ڈاکٹر صاحب السلام علیکم علیکم السلام قاظم یہ بتائیے کہ یہ واقعہ کس طریقہ تھا یہ آج سے پندرہ دن پہلے کا وقوع ہے اچھا پندرہ دن پہلے کا وقوع ہے پندرہ دن پہلے کا وقوع ہے اچھا تو کیا واقعہ ہوا کیا تھا اس کی کیا ڈیٹیل کیا اگر ہم نے ناظرین کو ڈیٹیل بتائیں کہ کیا ڈیٹیل کیا تھا اس کی ڈیٹیل اس کے رہے ہیں اس کی لوڈرہ کی تحصیل ہے دنیا بورم جی جی بالکل اس کے نوائی علاقے چک نمبر چودہ امغربی کے ریاشی ہے محمد قیاض پریار ان کا جانب سات سالہ بیٹا وہ پنجاب ایڈیوکویشن کی مالی محمد سے یہاں سکول چاہ رہے ہیں پریٹ فیوچر پبلک میڈل سکول کے نام سے وہاں نرسلی کلاج طالب علم سے اسے سبر یاد نہیں تھا جس پر سکول ٹیچر یہاں پڑھاتی ہیں ایم انہیں نے جنہیں ڈنڈن باننے شروع کیے اور اس کے بعد بچہ رونے لگ گیا پھر دوبارہ اس نے دوبارہ تہش میں آگئی وہ سکول ٹیچر اس نے دوبارہ پھر مارنا شروع کر دیا اس بچے کو بچے کو مارتے ہوئے جنہیں دنڈا وہ اس کی آنس پہ لگے جس کے اس کی طبیعہ خراب گیا ہے اور اس کے جو ساتھ قریبی رہنے والے انہیں شور سنا انہیں بچے کے والدین کو مطلع کیا والدین جب پہنچے انہوں نے پہلے رہے جائے ہاتھ سال لے گئے اور انہوں نے جو ہیں متاثر انہیں مطلقہ میک میں کوئی اپلیکیشن دی جس پر کوئی کاروائی نہیں کی کی کب اپلیکیشن دی تھی انہوں نے کدنے دن ہو چکے ہیں اپلیکیشن اس ہی ذین السیکنڈ ڈان، انہوں نے تھانے صدر بھی رات Cafر کیا یہاں پہ آئے سکر، سکر، ٹھانے صدر تھانے صدر کے اے ا abstرب انہیں پچھ جاری نہیں کیا اچھا، یہ 아니라 ڈانے والوں نے ابھی تک بھی کب، اچھا، کوئی کاروائیень قریب نہیں کیک وہ ک tangozing پرنسپل کو بلوایا تھا جو سکول کو پرنسپل ہے راو افتقار رنجم جی جی انہیں بلوایا اس کے پاس جانا اس کو بھی انہوں نے ریلیز کر دیا چھوڑ دیا اور نہ ہی ان کو ڈاکٹر دیا گیا متاثرے ان کو اچھا مجھے ایک چیز بتائیے گا یہ ارم جو ٹیچر ہے ان کے خلاب یہ بھی تو کوئی کاروئی عمل میں نہیں لے کی آئی گئے اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں آپ کیا ان کے پیچھے کوئی پولیٹیکل ہاتھ ہے کیا وجہ کیا سورسز ہیں ان کے پیچھے جن کی وجہ سے ابھی تک کوئی کاروئی عمل میں نہیں لائی گئی کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ پولیٹ کو کوئی موقع چاہیے ہوتا ہے وہ چھوٹی دن پاس بندوں کو پگڑ کے لے آتے چاہے اس کا کوئی غلطی ہو یا بھی نہ ہو لیکن بندہ پہلے ضرور پگڑ لیتے ہیں تو ابھی تک کیوں نہیں کاروئی عمل میں لے کیا ہے پولیٹیکل یہ ہے نا اس میں انوالمنٹ ہوئی جس پر انہوں نے پرینسپل استقاع کو ریلیز کر دیا کون سے پولیٹیکل کیا کوئی ایک کوئی انفرمیشن دے سکتے ہیں کہ پولیٹیکل کارو یہاں پر حواب یہ ہمارے جو ہے نا زلہ گوزرہ میں یہاں پر جتنے پولیس کے پانے یہاں پر توٹلی یعنی کہ ایسو چوز مقامی جو ہے پولیٹیکل ان کے ہی لگائے ہوئے ہوتے ہیں بلکل اچھا یہ بھی بتائیے کہ ابھی آپ نے کہا کہ انہوں نے پولیس میں درخاز دی اور تو اس کا انہوں نے ڈاگٹ بھی نہیں بنائے یعنی کہ انہوں نے درخاز لے کر متلقہ جو ہسپٹل تھا وہاں پر نہیں بجوایا جس کی وجہ سے یہ نہیں پتا چل سکا کہ بچے پر تشدد کتنا کیا گیا کیا ہوا آیا بچے کے جسم پر ان ڈڈڈوں کے نشانات بھی مجود تھے جب بچے کو لے کے ہے اس کے والدان جی جب والدان لے کے ہیں اس وقت پر نشانات سے ہم 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 یہ جب بچے کا والد ہے محمد فیاض اس نے کون سے ڈاکٹر سے کون سے ہسپٹل سے اپنا علاج کرایا یہ بتائیں گے آپ جی جی یہ میں بتا سکتا ہوں انہوں نے پھر جو ہے نا کیونکہ جب انہوں نے ڈاکٹر نہیں دیا تو سرکاری طور پر تو علاج انہوں نے نہیں کروایا دیا اگر ڈاکٹ جاری کار دیتے تو پھر سرکاری طور پر علاج بھی ہوتا وہاں اندراج بھی ہو جاتا ہم 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 انہوں نے جو ہے نا یہ محاول رکٹوریا ہاسٹسکل کے ہے آئیز پیس لٹ ہم داکٹر پروفیسر راشت کمر صاحب ہم 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 ان کو یعنی کہ پرائیویٹ چیکٹر ہویا ہے انہوں نے ہم ہم اچھا وہم انہوں نے پھر ایکٹرا دیکھا اپنا اپنا اٹرا ساونڈ اٹرا ساونڈ ہم 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 اور داکٹر پروفیسر ہے محمود ہے بڑیت حاب ہے ہم دیپارٹمنٹ میں بھاؤنسٹرکوریا میں ٹھیک ہے انہوں سے جو انا پرائیویٹ انہوں نے ایلٹرہ سونڈ کروایا ہے ٹھیک ہے تو کیا کہتے ہیں کہ بچہ کی بنائی جو ہے مکمل ختم ہو چکی ہے کہ ابھی کچھ ہے جی انہوں نے یہ کہا ہے ایلٹرہ سونڈ رپورٹ میں اور درستر راش کمر صاحب نے بنائی ختم ہو چکی ہے لیکن علاج ہو سکتا ہے اور علاج میں بھی کافی اخراجات آئیں گے ٹھیک ہے علاج کا بھی انہوں نے ان کو جانب بھاول پر لیا ہم پرائیویٹ جتنا ڈاکٹر ہوتے ہیں ہمارے پاس لیا ہم علاج کریں گے لیکن کافی اخراجات ہیں اور یہ جو ہے نا محمد شاہد نحیت ہی غریب خاندان ہے بالکل تازی گزار والے ہیں وہ اکورڈ بھی نہیں کہا سکتے اچھا ہماری ابھی بات ہو رہی تھی اسمائل صاحب سے تو انہوں نے کہا کہ جی میرے پاس درخواست کل آئی ہے تو پھر میں نے کل اس پر انکوئری مار کر دیا تو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ انکوئری کس ساتھ تر جائے گی آیا اس میں لوگوں کو وہ جو اس میں کل پر رہے ہیں ان کو سزا بھی ملے گی کے نہیں انکوئری آپ خود یہ دیکھ لیں ایک پندرہ دن پہلے بکوا ہوا ہے ان کے پاس کل درخواست جا رہی ہے ملکل جی طرح کل درخواست جا رہی ہے یہ تو صرف جو انا ایسے کہا لو ہمیں ویسے انہوں نے مطمئن کرنے کے لئے کہہ دیا ہے ٹھیک ہے میں انکوئری کروں گا ٹھیک ہے جب پندرہ دنوں میں درخواست ہے لیکن جب پندرہ دنوں بعد جب ان کے پاس پہنچ رہی ہیں ایک جیکٹو ہے جو افیسہ صاحب ہیں کیا انکوئری ہونی ہے یہ تو باقی مطمئن کرنے والی بات انہوں نے آپ کی ایسے جو مجاہد جو بلوچ ہے ان کے ساتھ کوئی بات ہوئی ہے اس معاملے میں اس سارے معاملے میں اس معاملے میں ہماری تو بات نہیں ہوئی پولس کا کیا کہنا ہے اس کے بارے میں میں نے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پولیس کہا جو ایسے چھو ہے اس کا کیا کہنا ہے اس بارے میں پولیس پہلال تو پولیس نے جواب یہی دیا ہے کہ یہ جو ہے نا اپنا تشدد کو بالکل ہی یعنی کہ کہہ رہے ہیں پھر کوئی تشدد نہیں کہا گیا یہ جو خاندان ہے ویسے ہی انہیں پرینسپل کو بلیک مل کر رہا ہے لیکن ایسی چیز نہیں ہے اپنا چیک اپ کرائے ایلٹرسون رپورٹ ہے اور اسٹباہ مطاقہ خاندان کے پاس کوئی نور کی تیم گئی ہے ٹھیک ہوگی آپ بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا برکس صاحب بات کرو کے جو سامنے آئی ہے ایسے صاحب دیکھیں یہ بات میں ابھی ابھی جو میں نے بات کی وہی دورشی صاحب بات کر رہے تھے کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اس معاملے کو بانے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انکوئری کا نام رکھ دیا گیا اور پھر وہ انہوں نے بھی بات کی کہ دیکھیں پندہ روز گزر گئے اور پھر کہیں جا کر اس کے اوپر قاروائی ہوئی ہے اور یہی قاروائی کہا گیا ہے کہ جی ہم اس کے اوپر قاروائی کرتے ہیں اور ہم نے اس کے اوپر انکوئری کمیٹی بٹھا دیا وہ جیسے اس کی رپورٹ آئے گی تو اس کے اوپر کام کریں گے اب دیکھیں ہماری یہاں ہمارے وزیر اللہ پنجاب کہتے ہیں تھانا کلچر تبدیل کر رہے ہیں بلکل کہ کیسا تھانا کلچر تبدیل ہوئی ہے بتا ہمارے وزیر اللہ پنجاب دیکھیں یہ تھانا کلچر کی حالت دیکھیں آپ کہ آج ان کی وضل سے ان کی یونیفرم چینج ہوگی ہے کیسا آپ یونیفرم میں کہہ شاید یونیفرم وہاں پر ابھی تک چینج نہیں ہوئے جو کہ ابھی تک تھانا کلچر بنا ہے یونیفرم تو دیکھیں جناب جب انسان کا اندر تبدیل نہیں ہوگا تو آپ لباز جتنے مردی تبدیل کر لیں جب تک وہ اندر کی جو بات ہے جو اندر بس چکی ہے وہ تبدیل نہیں ہوگی اب دیکھیں یہاں پہ سیاسی اثر سوکی بات کی گئی ہے سیاسی اثر سوک کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کے بڑے شہروں کو چھوڑیں یہ جو نواہی علاقے ہیں وہاں پر سیاسی اثر سوک اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ایک مصوم بچہ جس کو مار پڑی ہے اور پھر جس سکول میں اس کو تشترد کا نشانہ بنایا گیا اس کے پرنسپل کو بلایا گیا اور پھر بلا کر پھر اسے میں اس کو پجابی کندے نے پھر پروڈاکول دے گا تھا کارپی ہی تھا اچھا وہ دیکھیں وہی انہوں نے کام کیا نا پولیس آرہ نے اس کو بلایا بلا کر بٹھایا اس کی بات سنی اس نے کہا جی کہ نہیں ایسے نہیں ایسے ہوا ہوگا اور پھر اس کو واپس بجوا دیا اب صورت آلی ہے کہ پولیس کا یہ کہنا میں نے اسی لیے ان سے سوال کیا تھا کہ جب بچوں پر تشدد کیا گیا تو اس وقت اس کے اوپر نشان تھے انہوں نے کہا جی اس وقت واقعی موجود تھے لیکن نا مسئول بچہ ہے اس کی پانچ سال ہمارے جب اس کو ڈنڈا پڑے گا تو اس کے نشان تو پڑیں گے نا تو اس لیے پھر انہوں نے اس کے اوپر کاروائی نہیں کی اس کو لنگ آر کرتے گے تاکہ وہ نشانات ختم ہو جائے اب نشانات ختم ہو گئے نشانات ختم ہونے کہ وہ بظاہر تو یہی لگے گا نا کہ وہ پروف ختم ہو گیا لیکن میں نے ان سے یہی پوچھا تھا کہ آپ جی یہ بتائیں کہ انہوں نے علاج کہاں سے کرایا انہوں نے اپنے توان جو انہوں نے اپنا یہاں بتا رہے تھے انہوں نے اس میں سارا بتا دیا کہ کون سے ہسپٹل میں کون سے ڈاکٹر نے علاج کیا اور کیا علاج کیا اور یہ بات انتہائی خوفناک تھی کہ بچے کی اس وقت جو بنیائیہ وہ مکمل طور پر ضائع ہو چکی ہے لیکن وہ بڑکٹر کہتے ہیں کہ اس کی بنائیہ یہ ہے وہ واپس آ سکتی ہے لیکن ایک بڑا بہت بڑا راز کا بکٹر کہا ہوں ایک بریک کا ٹائم ہے ہمارا لیکن میں جاتے ہوئے صرف یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اصرورسوک کی بات کی تو اصرورسوک تو ہمارے بہت سے جلتا ہوا آرہا وہ آپ نے بھی دیکھ لیا کراچی میں جو واقع ہوئے تو ساری چیزیں اصرورسوک تو چلتا ہوا آرہا ناؤنے میں ایک چھوٹا بریک لیں گے بریک کے بعد واپس ساتھ اور اسی کے اوپر بات کریں گے برکر صاحب میرا اپنا پوائنٹ آفیو ہے غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن میں جس طرح اس کو دیکھ رہا ہوں جو اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں کہیں وہ یہ بھی تو نہیں کرنا چاہ رہے کہ کیونکہ بچے کے اب جسم پر نشان بھی تو نہیں رہ گئے وہ یہ تو نہیں کرنا چاہ رہے کیونکہ اینڈ پہ ہمارے یہاں معاشدے میں یہی چیز ہوتی ہے کہ ہر چیز کو اتنا پرولانگ کر لیا جاتا ہے اتنا ڈھلے کر لیا جاتا ہے کہ اینڈ پہ یہی کہا جاتا ہے کہ یہ جو مدعی تھے وہ بیسکلی پیسے بٹوڑنا چاہتے تھے اور انہی پتہ چلتا ہے کہ جو مجرم ہے وہ ازاد پھر رہا ہوتا ہے اور جو مدعی ہے وہی جیل بھوگت رہا ہوتا ہے مجھے ایک یہ بھی ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے کیونکہ پنجاب حکومت ہے پنجاب حکومت ہماری شباز شیف صاحب ہمیشہ یہ بات کرتا ہے کہ ہم کتھانا کلچر چینج کر رہے کتھانا کلچر چینج کر رہے کتھانا کلچر ہمارے سامنے ایک چیز نظر آ رہی لیکن وہ نوٹس پتہ نہیں بظاہر کیوں نہیں لے رہے کن چیزوں میں بیزی ہیں نیبرکہ صاحب احصر صاحب بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے بات کیا بات بالکل اسی طرح ہی ہے کہ ہمارے یہاں پر نا ہمارے وزیرانہ پنجاب بیسک انتہائی ایکٹیف پورے پاکستان میں آپ کو ایک ہی وزیرانہ نظر آئے گا جو ہر وقت ان چیزوں پر ایکٹیف نظر آتے ہیں سب سے بڑی بات جائے وہ شروع سے ہی ان باتوں پر ہے ایک پہلی بات وہ یہ کرتے تھے صحت اب اس بچے کا کیا کریں جس کو سرکاری ہسپتال میں یسر نہیں آیا اب میں صحت کی کیا بات کروں دوسری بات وہ کرتے ہیں ایڈیوکیشن کی اس کے لیے انہوں نے ارب اور ارپی کے فرنڈ رکھے اور دانے سکول ہے دیگر سکول بنائے ٹھیک ہے وہ اس لیے تاکہ کون کے نو نہائج ہیں ان کی بہترین تربیت اور پرویش ہو سکے اچھا جی اب یہ دیکھیں کہ اس سکول میں جو حال ہوا ہے ایک مخصوم پائن سالہ بچے کا وہ آپ کے سامنے ہے اب تیسری بات کرتے ہیں وہ یہ تینوں بنیادی سطون ہے اس معاشرے کے تیسرا ہے تھانا کلچر جس کے لیے وزیرا پنجاب ہمیشہ اپنے وین کی بات کرتے ہیں کہ میں نے تھانا کلچر کو ہر حال میں تبدیل کرنا ہے لوگوں کے دنوں سے پولیس کی خوف نفرت جو ہے وہ ایک جو بیٹھ گئی ہے اس کو دور کرنا ہے اور اس کو عوام دوست پولیس بنانا ہے اچھا جی اس کا آپ کے سامنے ایک نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جس لیے یہ واقعہ ہوتا ہے وہ جاتے ہیں تھانے میں جا کے درخواست دیتے ہیں ایسے جو صاحب بلاتا ہے بلا کے پرنسپل صاحب کو پروڈکول دیتا ہے بٹھاتا ہے ان کی بات سنتا ہے پھر ان کو کہتا ہے کہ جا آپ جنائے اور ان کے والدین کو کہہ دیتا ہے کہ آپ کے بچے پر تو تشدد ہی نہیں ہوا اور بھائی ایک بچے جو مصوم بچہ پائن سال کا اس کی جو بینائی ہے وہ اس بری طرح متاثر ہوئی ہے کہ وہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کے علاج موالجے پر بہت زیادہ پیسے کرتے ہوں گے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے معاشرے کو بہتر کرنا ہے ہمارے وزیرہ پنجاب جو یہ تمام خواہشات رکھتے ہیں کہ جی ایڈیوکیشن ہیلتھ اور تھانہ کلچھ یعنی کہ عوام کے جانوں مال کے تحفظ کی بات کرتے ہیں اور بھائی یہ تینوں چیزیں اس وقت دعو پہ لگی ہیں آپ یہ دیکھیں کہ نظر ہی کہاں پہ آ رہی ہے دعو پہ تو اوہ چیز لگتی ہے جو نظر آئے کیسر صاحب دعو پہ لگی ہیں یعنی کہ آپ کو نہ تو انصاف مل پا رہا ہے نہ آپ کی ایڈیوکیشن کا جو میار ہے وہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے اور نہ ہی وہاں پہ ہیلتھ کا جو سسٹر میں وہ سمجھ آ رہا ہے کہ ایون کے ایک جو غریب آنا ہے وہ اپنے بچے کی علاج موالجے کے لیے اس کو باغل پر وکٹوریا ہسپٹیل پرکہ صاحب پرکہ صاحب پرکہ صاحب اب ہی بات بات کروں گا انصاف تو اس وقت ملے گا اس پلیٹ فارم سے اس وقت ملے گا جو آئے یہ غریب کا بچہ اگر یہ کسی امیر کا بچہ ہوتا تو دیکھیں اگر یہ کسی امیر کا بچہ ہوتا تو ابھی تک اس پہ نوٹا صاحب یہی بچہ پولیسے وہاں پر سیاسی اثر یہ جاتی ہے ساری بات سامنے نظر آتی ہے وہاں پر سیاسی اثر سوزوخ بھی آپ کے سامنے آ گیا وہاں پر یہ بھی نظر آ گیا کہ ابھی تک بچاروں کی درخواست پر کوئی کاروائی نہیں اب اس درخواست کو مشروع کر دیا جائے گا جو ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ میں جو درخواست گئی ہے اس کی کاروائی کے اوپر اب اس کاروائی کا انتظار کرتے کرتے انڈ میں آپ کو میں یہ بات آگئیوں بچہ بی سال کا ہو جانا ہے بی سال کا بچہ ہو جانا ہے یا تی سال کا ہو جانا ہے آخر میں انہوں نے یہ کہنا ہے کہ جنات دیکھیں ہماری ان سے صلاح ہو گئی ہے انہوں نے کاروائی نہ کرنے کا لکھا دے دیا ایک صاحب غریب کے پاس غریب کے پاس یہ جاتا ہے نا کیسر صاحب اگر آپ نے سسٹم ٹھیک کرنا ہے اگر وزیر اللہ پنجاب اس سسٹم کو پنجاب کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اگر ان کا فوکس ہے ایڈیوکیشن ہیلتھ اور عوام کے جانوں مال کا تفل تو اگر وہ اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو ان کو یہ ساری چیز دور کرنے ہی پڑھیں گی اور بھائی یہ صرف لہور کی بات برکس صاحب برکس صاحب آپ کے لہور میں ان کا بھی ان کا بھی تکہ کیا دی ان کا بھی آپ پولیس وردی کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں ہم چیزیں چلا رہے تھے کہ جناب پولیس وردی کے اندر انہوں نے اتنا موٹا سٹاف لگا دیا ہے کہ یہ گرمیوں میں نہیں پہن سکتے ہیں آپ دیکھیں آپ کے اسی پروگرام کے اندر چلتے چلتے یہ بات آج ہمیں پتہ چلا گیا انہوں نے کہا کہ آپ گرمیوں میں جو اوپر جو کوڈ ہے نا وہ نہیں پہنیں گے آپ نیچے والی ٹی شیٹ پہنیں گے اور سب سے بڑی بات یہ کہ ابھی ٹی شیٹ دی نہیں گئے کسی کو برکس صاحب برکس صاحب او ٹی شیٹ نے دی گئے برکس صاحب میں آپ کی پہلی بات کا جواب دے دوں گا جو ویجن کی بات کرتے ہیں میاں صاحب کا ویجن بہت اچھا ہے لیکن ویجن کو پورا کرنے کے لیے جو نیچے دیپارٹمنٹ کام کرتے ہیں ان کا کام ہے میاں صاحب نے خود ہر جگہ پہ جا کے ہر چیز کو ٹھیک نہیں کرنا برکس صاحب دیپارٹمنٹ میں نا اہل لوگ ہیں اور میں وہی کروں گا وہ لوگ ہیں جو اصلاح رسول کے ساتھ چلتے ہیں اب یہی بات اگر اس پولیس والے کی کیا کہتے ہیں اس ایچو کی بات کرتے ہیں تو جتنا ذمہ دار اس وقت وہ ارم ہے اس سے زیادہ ذمہ جو کیا کہتے ہیں گلٹی ہے وہ یہ اس ایچو بھی ہے کہ جس نے اس بندوں کی کیا کہتے ہیں دادرسائی نہیں کی اور آج پندرہ دن گزرنے کے بعد ایک چھوٹے سے بچے کے اوپر یہ چیز ہوگی کہ نہ اس کا میڈیکل ہوا نہ اس کی ڈاک نکلی نہ کوئی چیزیں نکلی اور اب وہ کیس پروپ پر صاف ہو گیا انصاف تو تب ملے گا جب یہ ایس ایچو ہی ان چیزوں کو لے کے چلتا کیسے صاحب بات ہوئی آگئے نا کہ آپ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ مزیران پجاب کا گروین ہے وہ چاہتے ہیں یہ سسن ٹھیک ہو تو وہ بھائی اس کو منیٹر نہیں کرنا نا اس کی منیٹرنگ جب تک آپ کرتے رہیں گے تب تک یہ سسن چلتا رہے گا منیٹرنگ کیوں بنائی جاتی ہے اس لیے بنائی جاتی ہے اس پاکستان کے سسٹم میں جب کوئی واقعہ ہوتا ہے واقعے سے بعد انکوائرییں کمیٹی بٹھا دی جاتی ہے پوری کے پوری اس کے اوپر ایک سسٹم بٹھا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی جو رپورٹ جرنیٹ ہوتی ہے وہ اگلا سانیا جب ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر ایک کمیٹی بٹھا دی جاتی ہے یہ ہم نے کمیٹییں بٹھا بٹھا کہ ہمارے جتنا ٹک کا پیسہ اس طرف جاتا ہے میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ جب اس وقت ہمارے اس ملک میں آپ نے سب سے جو بنائی سلطے عوام کو دینی ہے وہ یہی ہے اور اس کے لیے آپ نے قائد قوانین بنا دی لوگوں کو پوائنٹ کر دیا لوگ یہاں پر کام بھی کر رہے ہیں لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ اپنا کام صحیح نہیں کریں گے تو آپ کے جو اوپر ہائی اوفیشل بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کے اکمران بیٹھے ہیں جو عوام کے ووٹس ہیں جنہوں نے تہیہ کر دیا جنہوں نے اپنا وہ تمام چیزوں کو ساتھ لے کے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس سسٹم کو ٹھیک کریں گے لیکن بھائی جب تک وہ ان چیزوں کے اوپر نوٹس نہیں لیں گے ان کی بات پرسی نہیں کریں گے ان کی منیٹرنگ نہیں کریں گے اس وقت تا یہ سسٹم نہیں چل بائے گا ایک چھوٹا سا سوال کروں گا اس کے اوپر صرف مجھے ایک چیز یہ بتا دیں کہ اس سانے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں جہاں پہ ارم جو تیچر ہیں وہ گلتی ہے جو پرنسپل ہے جو ہمارے بیورو چیف نے بھی بتایا کہ سارے مل کے ہی ساری یہ گیم چل رہے ہیں ان کو بھی اتنی ہی سزا دینی چاہیے دیکھیں گی اگر اس سسٹم میں آپ انصاف کی بات کرتے ہیں جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کبھی انصاف کے اوپر انصاف کے تقادے پورے کرنے دیں گے تو یہ سب سے پہلے یہ سب سے اہم شعبہ وہ آپ کا ایڈیوکیشن ہے یہاں سے ہی انسان کی تربیت کے بعد اس کی نفسیات نکرتی ہے اور دوسرے سسٹم میں ہم آتے ہیں تو وہ ہے ہماری پولیس پولیس جو ہے اس نے اعتماد بحال کرنا ہوتا ہے عوام کا غریبوں کا مظلوموں کا کہ ان کی داد رسی کی جائے گی یہ ہمارے ٹیکس سے چلنے والے پولیس افسران ہیں باپ یہ وہ پولیس افسران ہیں جب ہم تھانوں میں جاتے ہیں سوری میں بلکتہ کلامی کر رہا ہوں جب ہم تھانوں میں جاتے ہیں تو اگر کوئی غریب بندہ آتا ہے تو اس کو بات تھڑے پہ بٹھاتے ہیں اور جب ان کا کوئی ملنے والا آتا ہے یا کوئی بڑا بندہ آتا ہے تو اس کو کرسی ٹیبل اور کیا کہتے ہیں بودلیں بھی ساتھ بلاتے ہیں یہ سالہ رہے پولیس کا کلچر ہے جس کو آپ کہہ رہے کہ بات کا چینج کرنے کی آپ سسٹم کے بات کرتے ہیں ہم ہمیشہ یہ سسٹم کی کرتے ہیں بھائی ہمیں سسٹم چینج کرتا ہے اس کی منیٹرنگ میں وہی ایک بات کر رہا تھا اس کی منیٹرنگ اس کی منیٹرنگ کے لیے یہ دیکھنا اب بھائی 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 اس میں آئی جی پنجاب نوٹس لیتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ اسے پوچھے ہیں سچوں سے کہ آپ نے ابھی تک اس کے اوپر کیوں نہیں کر دیا گی اور بھائی یہ اس لیے اس کے اوپر کوئی نوٹس پتہ کیوں نہیں لے رہا یہ اوپر تر ہی یہ بریوی کر دی جاتی ہے کہ جناب یہ جو فیملی ہے نا یہ ایسے کی نا انہوں نے اپنی طرح سے یہ میں بات ہی ہے اچھا دوسری بات ہی ہے کہ لیکن اب یہ بات واضح طور پر سامنے آ چکی ہے آپ دیکھیں کہ اگر یہ جو ساری چیزیں ہیں آپ ان ڈاکٹروں سے پینے جاتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں جنہوں نے اس بچے کا علاج کیا تو آپ کو پتہ چلے جائے گا کہ واقعی اس بچے پر تشدد ہوا ہے اور بھائی یہ ایک پورا خاندان ہے ایک پورا گھاؤں ہے وہ گاؤں تو نہیں ہے سارا جھوڑ بولتا جب وہ لوگ جنہوں نے بچے کے روحے بچے سارے بچے سارے اس کے بات در کو اترا کی اس کے والدان آئے انہوں نے اس کو اٹھایا بچے کی خالت خراب تھی اس کو لے کے تھانے گئے تھانے والوں نے درخواست لے کے اس کو بلا دیا اور شام تک یہی تارپوٹول کرتے ہیں کہ ابھی کاروائی کرتے ہیں کرتے ہیں پھر اس کو کہہ دیا کہ یہ آپ کے بچے پر تو تشدد نہیں ہے وہ بچارے کہاں کہاں نہیں انہوں نے دھکے کھائے ہوں گے لیکن انہوں نے اپنے سب سے پہلے ضروری بات ہی انہوں نے اپنے بچے کی جان بچانے دی اس کا الائم موجہ شروع کر دیا لیکن اسی دوران دن کم ہوتے گئے دیکھیں کوئی بھی تھانے میں جاتا ہے تو جا کے جب درخواست دیتا تو اگر وہ زخمی ہے تو پولیس اس کا میڈیکل کروانے کے لیے ایک جو اس پولیس کی ترمیہ ہے وہ ڈاگر بنایا جاتا ہے اس کو ڈاگر بنا کر اس کے ساتھ ایک کانسٹیبل برکہ صاحب لیکن وہاں پر اتنا زبردست دیکھیں تقریب والی بات ہے کہ ابھی تک انہوں نے اس کے اوپر کوئی ایسا بات ہی نہیں تھی کی تھی ایون کے آپ دیکھ رہی جیگا کہ جب یہ ساری باتیں سامنے آنگی تو جو پولیس والے ہوں گے انہوں نے اس کو دھکے بھی دی ہوں گے برکہ صاحب آپ ہی کی بات کو تو میں نگلیکٹ اس وجہ سے کروں گا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ پورا گاؤں جو ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جی اس نے ظلم کیا ہے اب پورے گاؤں کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ کئی ایسے کیسیز ہیں میں کیا بات کروں کیونکہ بڑے پولیٹیشنز بیج میں آ جاتے ہیں کئی ایسے کیسیز ہیں جہاں پہ پورا میڈیا جانتا ہے پورا ملک جانتا ہے اور ہم ان کو تاج پہناتے ہیں تو اس سسٹم کی بات کرتے ہیں یہ تو پھر ایک چوٹا سا گاؤں ہے کیسیز آپ بات ہی ہے کہ اب آپ نے جو بات کیا نا لیکن حقیقت کیا ہم اس وقت بات کر رہے ہیں ہمارے جو بنیادی سکون ہے ان کی ہمارے بنیادی سکون میں سب سے ضروری بات جو تھی وہ یہی تھی کہ اس بچے کی اس کے والدان کی دیکھیں جی وہ چاہے غریب ہو یا امیر ہو وہ ایک ورکر ہو دیکھیں میری بات سلنس ہے ہماری سوچوں میں ڈیفرنس ہے وہ اگر وہ کوئی ورکر ہو یا وہ اس ملقہ ایک پلوڈیکل لیڈر ہو یہ بات نہیں ہو رہی وہ بات ہو رہی ہے پاکستانی کی قانون سب کے لیے برابر ہے اور بھائی اگر ایک بڑا آدمی درخواست دیتا تو اس کی درخواست پر فوری مقدمہ درج ہو جاتا ہے تو ایک سو چوون کے تحت درج ہونے والے مقدمے کی سب سے جو آسان بات یہ ہے نا کہ جیسے ہی درخواست محصول ہوئی اس کے اوپر کاروائی کر دی گئی اور جب اس کے اوپر کاروائی لکھی جاتی ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بھائی وہ پہلے اس کی شنوائی کی جائے ان کو پارٹی کو بلایا جائے بھائی اگر مقدمہ جھوٹا ہے تو آپ اس کی گرفتاری کو اقتواہ میں بھی درخ لیتی ہیں نا پولیس اس کی گرفتاری کو اقتواہ میں رکھ کے اس کا اگر مقدمہ جھوٹا دے تو اس کو خارج کر دیتے ہیں لیکن جب آپ اس کا مقدمہ ہی درج نہیں کرتے ہیں اور آپ اس بات پر کھڑے رہتے ہیں کہ جناب یہ تو رکوع جھوٹا بھئی آپ کون ہیں اس کو جھوٹا سشتہ کرنے والے آپ ہیں عوام کے جانو مال کے تحفظ کرنے والے آپ نے انیسٹیگیٹ کیا ایک بندہ آپ کے پاس ہے دیکھیں وہ زخمی جھوٹا تھا آپ کا حق بند تھا اس کی درخواست مصور کرتے اس کا میڈیکل بناتے اور اس کو وہاں بجواب دیتے ہوسپیٹر ہوسپیٹر والوں نے تصدیق کرنی تھی کہ آیا اس بچے پر تشدد ہوا یا نہیں ہوا اور بھائی پولیس نے وہاں پہ ہی اپنا قانون بنا لی ہے وہاں پہ ہی عدالتیں بنا لی ہے وہاں پہ ہی اپنا منصف بن گئے وہاں پہ سب کچھ کر لی ہے بھائی اگر پولیس نے ہی سارا کچھ کرنا ہے تو پھر ہمارے باقی سسٹم میں بننے کیا جو ہوتا ہے اس لیے تو وزیرانہ پنجاب کہتے تھے کہ میں نے دھانا کرتے ہیں کو تندیل کرنا ہے بھائی اس تحانے میں آپ جو ایسے چوہے وہ پولیس روز کے مطابق وہ پنچائت نہیں لگا سکتا بھائی صاحب ختم ہو چکا ہے لیکن بات میں وہی کروں گا کہ یہاں پہ جب ایسے چوہے صاحب خود فیصلے کرنا شروع ہو گئے یہ اس کیس میں اگر ہم بھائی صاحب دیکھتے ہیں لودرا کے کیس میں جو ایسے چوہے صاحب ہیں انہوں نے سارے ڈیسیجن خود لیئے ہیں چاہے ہم یہ چیز کہہ دیتے ہیں بھائی ان کے اچھا لنک سے پیچھے تھے یا جو بھی تھے ان کا جو پرنسیپل تھا اس کے بھی لنک تھے اس پاکستان کے سسٹم میں ہم اگر پاکستان کے سسٹم کی بات کرتے ہیں ویجن ہمارے پولیٹیشن کا بہت اچھا ہے وعدے ہمیشہ وعدے ہی رہتے ہیں ان کے اوپر امپلیمنٹ ہمیں بظاہر عوام کو بھی نظر نہیں آتا جو چیزیں ہیں وہ تمام عوام کے سامنے چل رہی ہیں جب تک اس ملک میں استاد امانداری سے کام نہیں کرے گا یا سسٹم جو چلانے والے ہیں بنانے والے نہیں میں حکومت کی بات نہیں کرتا میں اپنے لیڈر کی بات نہیں کرتے ہم اپنے کسی بھی لیڈر کی بات نہیں کرتے انہوں نے سسٹم کو ایک ویجن دینا ہوتا ہے انہوں نے اگر ویجن دینے کے بعد وہ نیچے جو کام کرنے والے ہیں اگر وہ ہی امپلیمنٹ نہیں کریں گے تو سسٹم کتا نہیں ہو سکتا ناظرین ہمیں اب اجازت دیجئے اگلے پروگرام میں کل ہم دوبارہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے اللہ حافظ